موسیقی ابھی کچھ دنوں پہلے میرے پاس ایک نوجوان آیا کہہ لیں گی کہ میری والدہ ایک لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ کرنا چاہتی ہے والدہ کو پتہ نہیں وہ لڑکی تو کسی اور لڑکے کے ساتھ انوالو ہے تو میں کیا کروں میں کبھی بتاؤ اپنی والدہ کو جب وہ لڑکی کسی اور لڑکے کے ساتھ انوالو ہے اور آپ کو ابھی پسند نہیں ہے تو بعد میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا بعد میں تو کیا کچھ ہوگا اور اتنا زبردست دھوکہ اس میں چل رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایک لڑکا تھا اس نے کہا کہ جی ایک لڑکی سے میں نے میرا اس کے ساتھ رشتہ ہو جائے میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ دیکھو بھئی آپ ایسے نہ کرو والدین کی جو مرضی پسند ہے ویسے کر لو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں میں تو کروں گا اور وہ بہت جو ہے وہ اچھی لڑکی ہے وفادار ہے میں نے کہا ہاں یقیناً وفادار ہوگی اس نے آپ کیلئے بہت سارے دوستوں کو چھوڑا ہاں ہاں بلکل یہی تمہیں کہہ رہا ہوں میں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ یہ بہت اچھی وفادار ہے جو پہلوں کو دھوکہ دے چکی ہے تو آپ کو جب ایک دھوکہ اس کی طبیعت ہے وہ دھوکہ دے کے اوروں کو آ رہے ہیں تو آپ کو کہاں سے دھوکہ نہیں دے گی کہا نہیں نہیں وہ ایسی نہیں ہوگی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کہنا آپ میرے والد سے بات کریں سمجھائیں ان کو والدین بیچاروں کو یہ لڑکا نہیں مان رہا تھا میں نے والدین سے کہا آپ کیا کریں بھئی ایسا نہ ہو کہ بھئی اور کوئی مسئلہ ہو جائے آپ کر دو منگنی ہو گئی اللہ کی شان کچھ دنوں کے بعد لڑکا آیا مو لٹکا آیا میں نے کہا کیا ہوا کہنا اس کو کوئی اور مل گیا منگنی بھی اس نے توڑ دی منگنی بھی اس نے توڑ دی اللہ کے رسول نے جو اس چیز سے منع کیا نا یہ کہ کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے اگر وہ مل گئے آپس میں تو اس کے نقصانات ہیں آج ہمارا معاشرہ اس نقصان کو بھگت رہا ہے کچھ دنوں پہلے اخبار میں میں نے پڑھا تین چار لڑکی ہیں تھی ان کی سہیلی ہیں تھی آپس میں ان کا اپنے مرضی سے انہوں نے نکاح کی کچھ ہی دنوں کے بعد عدالت میں انہوں نے کیس دائر کی ایک لڑکی نے یہ کہا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ میں اتنا بڑا ملازم ہوں میں اتنی تنخواہ میری پتہ چلا وہ تو بہت کوئی کسی معمولی سے دکان میں کام کرتے اب تو میں گھر میں چوہے دوڑ رہے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے میں بھی کماتی ہوں اور وہ تنگ الگ سے کرتے ہیں اور دوسری لڑکی نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ میں شہزادی بنا کے رکھوں گا اور جب سے گھر میں لا کر آیا نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے مجھے میں نہیں لینا چاہتی اس لڑکے کے ساتھ اسی طرح کی بے شمار مسائل چونکہ ان لڑکیوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لڑکا ہے کون ان کو کیا پتہ جب عمر چھوٹی ہوتی آدمی کی اس کو تجربہ نہیں ہوتا یہ تجربہ تو ماں باپ کو ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ لڑکا کیسا ہے اس کے خاندان والے کیسے ہیں اس کے رشتدار کیسے ہیں اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے یہ کیسے گزر رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ ساری چیزیں تو اب آپ کو پتہ ہوتی ہیں جب بے پردگی ہو گئی مکس گیدرنگ ہو گئی مخلوط تعلیم ہو گئی مخلوط تقریبات ہو گئی اور عورت تک پہنچنا آسان اتنا ہو گیا آج کل کی میڈیا کی وجہ سے فیس بک پہ لڑکی کی تصویر دیکھی اب اس لڑکی کی پیچھے لگ گئے لگنے کے بعد اب اس لڑکی سے کنٹیکٹ شروع کیا کئی سال تک کنٹیکٹ رہا اس کے رشتے آتے رہے رشتے آتے ہیں ہم نے رشتے واپس کر دیا کہ جی نہیں نہیں مجھے تو اسی لڑکے سے کرنی ہے اچانک اس لڑکے کو کوئی اور اچھی لڑکی مل گئی اس کا وہاں ہو گیا اب اس کی رشتے اس کی عمر بڑھ گئی اب اس کی رشتے نہیں آتے اور یہ بھی لوگوں کو پتا تھا کہ اس کا کسی سال کنٹیکٹ ہے کنٹیکٹ کی وجہ سے بھی رشتے نہیں آ رہے ہیں اور عمر بھی بڑھ گئے رشتے بھی نہیں آ رہے ہیں اب یہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں اب آتے ہیں کہتے ہیں امام صاحب کوئی دعا بتائیں نہ کیسے رشتہ ہو جائے اب آتے ہیں امام صاحب کے پاس جب امام صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اپنی بچی کو بچاؤ اور اس کو جو ہے یعنی بہیائی سے برائی سے بچانے کی کوشش کرو کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے تو اس میں حرج یہ ہے موسیقی